موسکر دوستو سوالات ہے آپ سب ہی کھائے ایک بات پر اسے ہمارے چینل سپورٹس اپ ڈیٹس پر چندن میں آگے ہم پوری ہائی لیٹس دکھائیں گے اس ویڈیو میں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو جائیے اور لائک کرتے ہیں اگر آپ نے اب تک لائک نہیں کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے سب سے پہلے کر لیا دوستو چلیے ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں آگے اس ویڈیو میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج کے مائچ میں مومبائی انڈینز کے ٹیم نے ٹوزی تھا بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا بلے بازی کرتے ہیں مومبائی انڈینز کے ٹیم میں آج کے مائچ میں اگر ہم بات کریں مومبائی انڈینز کے ٹیم جو یہاں پر بنا پر بنا پر ایک سو چھیتر رنچے وکٹر پر بیس ہوگا کی سماپتی کے بعد روی شرما اور کونٹن ڈکوک اوپننگ کرنے کے لئے کونٹن ڈکوک تیرپن بنائے 43 گندوں کا سامنے کے تین چوکے تین چکے لگائے روی شرما آج سفل رہے بڑا سکور بنانے میں نورم بنا پر آٹھ گندوں پر دو چوکے لگائے انہوں نے سورے کمریادو آج کھاتا بھی نہیں کھول پا ہے چار گندوں پر شمی کی گند پر چلتے بنے مورگن اشوین نے ان کا ریچ پکڑا ارشدیب سنگھ نے سات رم بنائے سات گندوں پر ایک چوکہ لگائے کورنال پندیا کی بات کورنال پندیا بھی روی بشنوی کی گند پر 34 رنی بنا پا ہے 35 گندوں پر چار چوکے اور ایک چکہ لگائے ہاردک پندیا کی بات ہے ہاردک پندیا نے آج کے ماچ میں آٹھ رم بنائے چار گندوں پر ایک چکہ لگائے اور چلتے بنے شمی کی گند ہے وہاں ہی پولارڈ اور نیتن کولٹرائی کو آج پھر سے موقع ملا کافی نیچے بلے بازی دونوں نہ کری لیکن نیتن کولٹرائی نے آج کے ماچ میں چوبیس رن بنا ڈالے بارہ گندوں کا سامنا کیا چار چوکے لگائے بھائی پولارڈ کی بات ہے چار چکہ تو بدا ہولا چونتیس رن بنا پا ہے بارہ گندوں پر ایک چوکہ لگائے انہوں نے اگر ہم بات کرے تو گین بازی میں اگر ہم بات کرے گین بازی میں میکس ویل اپنے چار اوبروں میں چوبیس رن دیا کوئی ویکٹ نہیں لے پا ہے نیچے اپنے چار اوبروں میں تیس رن دے کر دو ویکٹیں نکالی ارشتیف سنگھ کے بعد ہ applicable 30 35 دے کر دو ویکٹیں نکالی کرش جارڈا نے تین اوبروں 32 دے کر ایک ویکٹ مرگا ناشہ نے تین اوبروں 28 ویکٹ نہیں نکالا بھیپا کڑا نے اپنے ایک اوبر میں نو رن دیا کوئی ویکٹ نہیں نکال پا ارہوی بشنوین نے دو اوبروں میں بارہ رن دیا اور ایک ویکٹ نہیں کالا تو یہ تھا پورا لیکہ جو تھا مومبائی انڈینز کی ٹیم کا بات کرتے ہیں اب یہاں پر کنگ سلیون پنجاب کی ٹیم کی پیچھا کرنے آئے ایک سچیتر ان کا سکور کا کیل راہول نے بہترین بلے بازی کری آج کے مجھے میں اکمائنگ کا گروال آج کچھ خاص نہیں کر پا ہے کیونکہ لگارم بنا پاہ دس گینڈوں پر ایک چوکہ لگایا کرس گل نمبر تین پر بلے بازی کیے اور چوبیس نے بنایا گینڈوں پر ایک چھکہ پر ایسا لگایا تھا جو کہ گراؤنڈ کے اتنی اونچی گئی تھی اتنی اونچی گئی تھی جو کی لگ رہا تھا کہ آسمان چھوکر آجائی گینڈ اس کے بعد نکلس پورن بھی آئے نکلس پورن نے بھی دو چھکے لگایا بڑھ ہی بہترین چھکے لگایا دونوں کے دونوں اور انہوں نے بھی ایک گاگن چم بھی چھکے لگایا تھا مزہ آگیا اس چھکے کو دیکھے دو چھکے بھی لگایا بارہ گینڈوں پر چوبیس بنایا اس کے لئے گلن میکسویل نمبر پانچ پر بلے بازی کی اور گلن میکسویل ایک پر پھر سے بیکار رہے دو گینڈوں پر کوئی رن نہیں بنایا راہول چہر کی گینڈ پر کیچ پکڑا کر آؤٹ ہو بیٹھے ہیں چلی اگر ہم بات کر دیکھیں راہول کی تو کیل راہول فلاہ سکسٹی سکس رن بنا کر کیلے ہیں پہنتالیس چھکے اور تین چھکے جو ہیں لگا کر بلے بازی فلال کر رہے ہیں وہیں اگر ہم بات کر رہا دیپا کھڑا کی تو دیپا گیٹا فلال اگارت پر بلے بازی کر رہے ہیں چھے گینڈوں کا سامنا کیا اور ایک چھکا آرڈی لگا چکے ہیں یہ انبازی میں ٹرینڈ بول نے اپنے تین اوروں میں چالیس دیئے ہیں پرنال پنڈیا نے اپنے دو اوروں میں بار رن دیئے ہیں جسپیڑیت ممبائی نے اپنے تین اور میں انیس دیگر دو بکٹ ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں اس کے علاوہ نیتن گلٹا نے اپنے دو اور ایک بار رن دی ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ کائرم پولاڈ میں دو اور میں چھپیس راہل چہرن چھکے انبازی کر چار ور میں پتیس دیگر تیس دیگر جو ہے دو بکٹ ہے نکالی ہے تو یہ تھا پورا لیکہ جو کا دیکھتے ہیں اب ممبائی کی ٹیم جیتی ہے پھر کنگ سلم فنجاب کی ٹیم یہ بھی ماچ لگتا ہے پھنج جائے گا پچھلے ماچ کی طرح چلی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں گائیز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو نہیں آئے تو بس لائک کرو جو من وہ کرو لیکن کومنٹ میں یہ بتانا آپ لوگو پھر اس گیل کا چککا جو تھا وہ کیسا لگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی بائی گائیز موسیقی موسیقی